اسلام علیکم اسلام علیکم بھی رہے ہیں اور نہیں بھی تو دوستو حالی میں زارہ نور عباس یاسور حسین کے شو دا پک اینڈروپ میں نظر آئیں جہاں اس نے بہت سی باتیں کی اور اپنے حالیہ ڈرامی سٹینڈ اپ گرل کے بارے میں بھی بات کی اس کے علاوہ زارہ نور عباس نے سٹینڈ اپ گرل میں اپنے کو سٹار دانیال زفر کی بھی ایکٹنگ کی تعریف کی اور دوستو بات ہوئی باتوں میں زارہ نور عباس نے ایوارڈ شوز کے بارے میں ایک راز بتایا اور وہ یہ کہ زارہ نور عباس نے بتایا کہ ایوارڈ شوز فیک ہوتے ہیں ایوارڈ شوز میں جو بھی ایوارڈ جیتا ہے اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ ایوارڈ جیتے گا اور جو نہیں جیتا اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جیتے گا اس لئے ہمیں ایوارڈ شوز کو سیریس نہیں لینا چاہیے میں آپ لوگ کو بتا جاتی جن کو اوارڈز ملتے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جو لوگ اوارڈ پر نہیں جاتے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ملنا جو جاتے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ملنا ہے so do not take any of the award shows seriously زارہ نور عباس نے کہا کہ ناجانے ان award shows کا مقصد کیا ہوتا ہے اتنے پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے جس پر یاسر حسین نے کہا کہ لیکن وہاں perform کرنے والے کو اس کا معافضہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ زارہ نور عباس نے انسٹرگرام کی چمکتی دمکتی زندگی کے بارے میں بات کی کہ جس طرح وہاں لوگ خود کو دکھاتے ہیں وہ ریال میں ویسے نہیں ہوتے یعنی کہ ریال لائف میں وہ کچھ اور جبکہ انسٹرگرام پر وہ کچھ اور ہی نظر آتے ہیں